بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب آسمانی بجلیاں قسرہ سے گریں گی حتیٰ کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس آ کر سوال کرے گا آج تم میں سے کون کون بجلی کا شکار ہو کر فوت ہوا وہ کہیں گے فلان اور فلان شخص آج اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا قیامت کی بہت ساری نشانیوں پر ذکر ہوتا ہے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی امت کو بتائی گئی کہ قربے قیامت لوگ آسمانی بجلی گرنے سے کثیر تدار میں موت کا شکار ہوں گے یہ نشانی اس طرح سے تو ظاہر نہیں ہوئی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے گویا وقت مکرہ پر ضرور ظاہر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بتائی ہوئی بات حق اور سچ ہے تاہم یہ بھی فرمایا کہ جب تک تم میں معفرت کرنے والے اور نیک عمال کرنے والے موجود ہوں گے اللہ بھی معاف فرما دیں گے لیکن جیسے جیسے رفتہ رفتہ نیک لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے جائیں گے اور معاشرے میں سمجھانے والے نہیں رہیں گے تو عذابِ اللہ اسے کوئی بچا نہیں سکتا ابھی بھی وقت جب ہمارے اردگرد آسمانی بجلی گرنے کی خبریں مصول ہوتی ہے تو دل دہل جاتا ہے اور فوراں اپنے رب کی طرف استغفار کرتے ہیں بارشوں کے دنوں میں آسمانی بجلی گرتی ہے تو اس بات کے علامت کہ کس کسرت کے ساتھ یہ زمین پر گرتی جائے گی اور لوگوں کی حلاقتیں ہوتی جائیں گی گزشتہ روز مکہ مکرمہ میں گرج بر چمکش کے ساتھ تفانی بارش ہوئی اس دوران آسمانی بجلی دنیا کے سب سے بلند کلاک ٹاور پر گر گئے سعودی موسمات کے قومی مرکز نے منگل کو تفانی بارش کی پیشین گوئی کی تھی جو سو فیصد درست ثابت ہوئی اور مکہ مکرمہ سمیت اطراف میں گرج چمک اور تفانی ہواوں کے ساتھ مسلہ دار بارشیں ہوئی اس دوران مسجد حرام کے قریب دنیا کے سب سے بلند کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گری جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنے کی تفیق آتا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین پلیک لائک سبسکرائب بائی چینل فار مول اسلامی کا واقعہ تینک یو اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کمانس